ہی کے بھائی نے پوچھا کہ یہ متعہ کیا ہوتا ہے دیکھیں متعہ جو ہے یہ دو چیزوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ایک تو ایسے نکاح پر جس میں وقت مخصوص کر کے پیسے کے بدلے میں نکاح کیا جائے مثلا کوئی اس عورت سے اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ میں تم سے ایک سال کے لیے پچاس ہزار کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں وہ کہتی ہے یس تو یہ متعہ کہلاتا ہے یہ شروع اسلام میں جائز تھا پھر یہ اہل سنت کے میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا پھر اس کی اجازت دی پھر خیبر جب فتح ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا تو اہل سنت کے نزدیک اور یہ حدیث بھی ثابت ہے حضرت علی کررم اللہ وجہہ الکریم سے اور ہمارے دلائل کے مطابق حضرت ابن عباس پہلے جب تک ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اس کو جائز کا یہ قول کہتے تھے پھر جب پتا چلا حضرت علی نے ہم سے ہمارے نزدیک ثابت ہے حضرت علی نے بتایا کہ نبی کریم نے خیبر میں اس کو منع کر دیا تھا تو پھر حضرت ابن عباس نے بھی اپنے قول سے رجوع کیا تو اہل سنت کے نزدیک یہ متعہ اب جائز نہیں ہے یہ نبی کریم نے منع فرما دیا لیکن اگر کوئی بھی ایسے سکول آف تھورٹ رکھنے والا ہے جو اپنے دلائل کی روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے اس کو جائز کہتا ہے تو آپ کسی سے بحث نہ کریں یہ مطلب معاملات ایسے ہیں کہ دلائل پر موقوف ہوتے ہیں کہ کوئی کسی دلیل کو فوق دیتا ہے وہ اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے دوسرا اپنے دلائل کے روشنی میں اپنے لوگوں کے لیے جواز یا عدم جواز کے پہلو نکالتا ہے اسی لیے مختلف اسکول آف تھورٹ بنے ہیں مختلف مکاتب فکر ہوتے ہیں کہ دلائل اور ان سے جو نتیجہ اخص کرنا ہے اس کے طریقے تھوڑے تھوڑے مختلف ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر اٹیک نہ کرے آپ ان دلائل کو سی سمجھتے ہیں اور اس کے روشنی میں اس چیز کو جائز کہتے ہیں ٹھیک اس دلائل کے روشنی میں اسی چیز کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ اپنے مسئلے پر عمل کریں لہٰذا جو اہل سنت ہیں ان کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے اور دوسرا لفظ متعاہ کا اطلاق ہوتا ہے ایک جوڑے پر جو ایک تہبند ایک کرتا اور ایک اوڑنی پر مشتمل ہے یہ ہر متلقہ عورت کو دینا مستحب ہے ایک عورت کو دینا واجب ہوتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں اور مہر مقرر نہ کیا ہو اور رخصتی سے قبل شہر اس کو طلاق دے دے تو چونکہ مہر تو ہائی نہیں تو مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر تو نہیں ہوگا اب اس صورت میں اس شہر پر لازم ہے کہ عورت کو متعاہ دے یہ متعاہ کا اطلاق اس لفظ کا اطلاق ایک جوڑے پر ہوتا ہی نہیں جوڑا دے اس کا مطلب یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے ایک نکاح کے مخصوص طریقے پر اور ایک جوڑے پر ایک ہی کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں